بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یورٹ نائن کی ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو کے کوسٹن نمبر 3 اور 4 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو کے کوسٹن نمبر 1 اور 2 کو ڈیسز کر چکے ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹرن بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو کے کوسٹن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 3 ہے تو اس کوسٹن میں اس نے ہمیں تین کوارڈینٹس بتائے ہیں اور کہا ہے کہ آیا کہ بتائیے کہ یہ کوارڈینٹ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کے پوائنٹس ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پوائنٹس دوسرے دیئے ہوئے ہیں ان کو کوئی سپیسیفک نیم دے لینا ہے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس 1,3 اس کو ہم پی پوائنٹ کہہ لیتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کیوں کا نیم دے لیتے ہیں اور وہ ہے 4,2 جبکہ جو تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے اس کو ہم آر کا نیم دے لیتے ہیں پی کیوں آر اور وہ ہے ہمارے پاس مائنس 2,6 ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان تین پوائنٹس کا ڈسٹنس فائنٹ کرنا ہے سب سے بہلے اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہیں یا نہیں تو پہلے ان تینوں پوائنٹس کے بٹوین میں ہم ڈسٹنس فائنٹ کریں گے پہلا پوائنٹ پی کیو ٹھیک ہے پی کیو کا ڈسٹنس فائنٹ کریں گے ہم اس کے بعد کیو آر کا ڈسٹنس فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے کیو آر کا ڈسٹنس فائنٹ کریں گے سیکنڈ پہ اور تھرڈ پہ پی آر کا ڈسٹنس فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یوں ہمیں یہاں پہ تین ڈسٹنس جو ہیں وہ فائنڈ کر لینے ہیں پہلا ڈسٹنس پی کیو دوسرا کیو آر اور تھرڈ پی آر ٹھیک ہے تو ان تینوں کے ڈسٹنس فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پی اور کیو کا ڈسٹنس فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ پی اور کیو کی ویلیو لکھ لیتے ہیں اور پی پوائنٹ ہے ون کاما تھری جبکہ کیو پوائنٹ ہے فور کاما ٹو تو اب ان دونوں کا ڈسٹنس فائنڈ کریں گے تو اسی طرح ہم جس طرح پریویس کوئسن میں ڈسٹنس کا فارمولا لکھتے تھے ڈسٹنس فارمولا ایکل ہوتا ہے انڈر روٹ ایکس ٹو مائنس ایکس ون اس کے مارڈ کا سکیئر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون اور اس کے مارڈ کا سکیئر اب ہمیں پی اور کیو کا ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈسٹنس کی جگہ پی کیو کا ڈسٹنس is equal to انڈر روٹ اب ہم ویلیوز پوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیو ایکس کی ہوتی ہے یہ وائی کی یہ بھی ایکس کی اور یہ بھی وائی کی اور یہ ون ون ہوتی ہے اور یہ ٹو ٹو ٹھیک ہے تو اب ہم ان تمام کی ویلیوز پوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایکس ٹو تو ایکس ٹو ہمارے پاس کیا ہے فور تو ایکس ٹو کی جگہ ہم نے فور پوٹ کیا پھر مائنس ہے مائنس لگایا پھر ایکس ون ہے ایکس ون کی جگہ آ گیا ون اور یوں اس کا سکیئر آ گیا پلیس ہمارے پاس ہے وائی ٹو تو وائی ٹو کی ویلیو ہے ٹو ہمارے پاس مائنس وائی ون تو وائی ون کی ویلیو ہے ٹری اور اس کا سکیئر ٹھیک ہے اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس پی کیو کا ڈسٹنس آ جائے گا پی کیو اس ایکول ٹو فور مائنس ون کریں گے تو آ جائے گا تھری اور تھری سکیئر آ گیا ٹو مائنس تھری کریں گے تو مائنس ون آ جائے گا اور اس کا سکیئر آ گیا اب اس کو سول کریں تو یوں ہمارے پاس آ جائے گا پی کیو ڈسٹنس ایکول ٹو تو تھری کا سکیئر لیں گے تو آ جائے گا نائن پلس مائنس ون کا سکیئر لیں گے تو مائنس ون کا سکیئر لیا پلس اور ون کا سکیئر لیا تو ون ونزار ون آ گیا اور یوں ہم نے نائن میں ون ایڈ کیا تو ہمارے پاس آ گیا ٹین اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ڈسٹنس بھی کیو کا آ گیا اب ہم سیکنڈ ڈسٹنس جو ہے وہ کیو آر کا فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم جو ہے وہ کیو کی اور آر کی ویلیو لکھ لیں گے یہاں پہ کیو کی ویلیو ہے جو کہ ہمارے پاس فور کاما ٹو اور آر کی ویلیو ہے مائنس ٹو کاما سیکس تو اب ہم یہاں پہ فارمولا لگائیں گے اسی طرح سے ڈسٹنس کا فارمولا ایکل ہوتا ہے x2 مائنس x1 اس کے مارٹ کا سکیئر پلس y2 مائنس y1 اور اس کے مارٹ کا سکیئر اب ہم ویلیوز پوٹ کریں گے کیو آر ڈسٹنس ہم نے qr کا فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ آج ہے گا qr اور یہاں پہ ان کی ویلیوز پوٹ کریں گے تو جیسے کہ ہمارے پاس یہ جو پیئر ہوتا ہے یہ x y کا یہ بھی x y کا ہوتا ہے لیکن یہ 1 1 کا ہوتا ہے اور یہ 2 2 کا ٹھیک ہے اب values put کرتے ہیں x 2 ہے سب سے پہلے فارملا میں تو x 2 ہمارے پاس کیا ہے minus 2 x 2 کی جگہ minus 2 put کیا پھر minus ہے minus لگایا پھر x 1 ہے x 1 کی جگہ آگیا 4 اس کے اوپر آگیا square plus y 2 تو y 2 ہمارے پاس کیا ہے 6 minus y 1 تو y 1 ہمارے پاس کیا ہے 2 تو یہاں پہ آگیا 2 اس کے اوپر square آگیا اب اس کو آگے further solve کریں تو minus 2 اور minus 4 ہمارے پاس minus 6 ہو جائیں گے اس کا square آگیا plus 6 minus 2 آگیا 4 اس کا square آگیا اور اس کے hole کے اوپر آگیا square ٹھیک ہے اور yung minus 6 کا square لیں گے تو وہ آ جائے گا minus کا square لیا تو minus minus plus اور 6 کا square لیا تو 36 ہے plus ہم نے 4 کا square لیا تو 4 کا square ہمارے پاس آگیا 16 ہے اب ان کو دونوں کو add کر لیں گے 36 اور 16 کو اور yung 6 اور 6 12 2 آگیا 1 carry چلا گیا 3 اور 1 4 اور 1 5 تو یہ ان دونوں کو add کر کے کیا آگیا 52 اور اس کے اوپر آگیا under root ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ qr کا distance بھی آگیا اب ہمیں ان دونوں کا distance find ہو گیا اب ہمیں p r کا distance find کرنا ہے تو یہاں پہ ہم p اور r کی value لکھ لیتے ہیں p کی value ہے ہمارے پاس 1,3 اور جبکہ r کی value ہے ہمارے پاس minus 2,6 تو اب ہمیں ان دونوں کے between میں distance find کرنا ہے ٹھیک ہے third distance جو ہمیں find کرنا ہے اس کو find کر لیتے ہیں اس کے لیے again formula لکھیں گے distance کا اور وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے x2 minus x1 کا square اس کے mark کا square ٹھیک ہے اور plus y2 minus y1 اور اس کے mark کا square تو اب ہمیں p r کا distance find کرنا ہے تو distance کی place پہ لکھیں گے p r is equal to تو اب values put کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x یہ y یہ بھی x یہ بھی y جبکہ یہ 1 1 اور یہ 2 2 ٹھیک ہے تو x2 ہمارے پاس کیا ہے minus 2 تو x2 کی place میں minus 2 put کیا پھر minus ہے formula میں وہ لگایا پھر ہے x1 تو x1 کیا ہے 1 تو یہ ہمیں 1 لگایا اور اس کے hole کے اوپر آ گیا square plus ہمارے پاس ہے y2 تو y2 کیا ہے 6 پھر minus ہے formula میں minus لگایا پھر y1 تو y1 کیا ہے 3 تو یہ لگایا ہے اور اس کے اوپر square ٹھیک ہے اب اس کو آگے further solve کر لیتے ہیں minus 2 اور minus 1 آ گیا minus 3 اور اس کے اوپر square plus 6 minus 3 آ جائے گا 3 اور اس کے اوپر square اور اس سارے کے اوپر آ گیا under root minus 3 کا square لیں گے تو 33009 plus 3 کا square لیا تو 9 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان دونوں کو اب ہم add کر لیں گے تو 9 plus 9 ہو جائے گا 18 اور اس کے اوپر آ گیا under root اور یہ ہمارے پاس p r کا distance آ گیا ٹھیک ہے تو yوں ہم نے تینوں distance جو ہے وہ find کر لیے ہیں اب ہمیں اپنے question کی طرف چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ ایک یہ جو vertices ہیں جن کو ہم نے p q r کا name دیا ہے یہ ایک right triangle بناتے ہیں یا نہیں اب right triangle کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہم ایک رفسی جو ہے وہ right triangle draw کر لیتے ہیں right triangle وہ triangle ہوتی ہے جس میں ایک angle جو ہے وہ 90 degree کا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ ایک right triangle draw کی ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کا یہ والا angle 90 degree کا بنا دیا ٹھیک ہے اب ہم نے unit number 15 ابھی نہیں پڑا unit 15 میں ہم ایک theorem پڑھیں گے جس کا نام ہے pathagoras theorem ٹھیک ہے pathagoras theorem ایک ایسا theorem ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو formula ہے وہ ہوتا ہے hypotenious کا square اور یہ equal ہوتا ہے perpendicular square plus base square تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کیا یہ right triangle بناتے ہیں یا نہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے تین distance لیے ہیں ان تین distance کو ہم hypotenious base اور perpendicular کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا نام دینے کے بعد اس formula میں put کریں گے اگر ہمارا hypotenious کا square ان دونوں side کے square کے plus کے equal آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو vertices ہیں وہ ایک right triangle بناتے ہیں اگر answer equal نہ آیا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو points ہے وہ ایک right triangle نہیں بناتے اب جو hypotenious ہوتا ہے وہ سب سے greater side ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے جو بڑی side ہوتی ہے وہ hypotenious ہوتا ہے اگر ہم تینوں کا distance دیکھیں تو پی کیو کا distance ہمارے پاس کیا ہے 10 اور آگے دوسرا distance دیکھیں تو کیو آر کا ٹھیک ہے ادھر ہم لکھ لیں گے دوبارہ سے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بائی پیتھاگورس تھیورم کہ ہم پیتھاگورس تھیورم کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے یہ ملوم کرنے لگے ہیں بائی پیتھاگورس تھیورم جو hypotenious ہوتا ہے اس کا square equal ہوتا ہے perpendicular square plus base square ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ hypotenious وہ ہوتا ہے جو کہ سب سے greater side ہوتی ہے اسے hypotenious کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے greater side کون سی ہے qr ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں qr اس کا square plus perpendicular اور base ہم کوئی سی بھی دو side لے سکتے ہیں ٹھیک ہے perpendicular اور base سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق hypotenious سے پڑتا ہے وہ correct ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو hypotenious سب سے greater side qr لے اور perpendicular اور base ہم ان دونوں میں سے کوئی سی بھی side لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو perpendicular اور base ہم pq اور pr کو لے لیں qr ہمارا hypotenious آگیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے hypotenious لکھ لیا ہے اور ان دونوں کو ہم base اور perpendicular لکھ لیں گے pq کو ہم perpendicular کی place پہ لکھ لیں pq discuss care plus base کو جو ہے وہ pr کا نائم دے لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ بھائی پیتھا گروس تھیورم اب لگا کے یہ ملوم کرنا ہے کہ ان تینوں کے جو points ہیں ہمارے پاس وہ ایک right triangle بناتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو qr کا distance یہاں put کرتے ہیں تو qr کا distance ہمارے پاس کیا ہے 52 کا under root تو یہاں پہ آجائے گا under root 52 اور اس کا square is equal to pq pq ہمارے پاس کیا تھا سب سے پہلے والا distance pq اور under root 18 تو یہاں پہ حمل لگا دیا under root 18 اور اس کے اوپر آگیا square اب اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ under root اس سے cancel ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ square اس under root سے cancel 10 آگیا پلس یہ اس سے cancel اور یہ ہمارے پاس 18 آگیا اب اس کو solve کر لیتے 52 is equal to ان دونوں کو add کر لیں گے تو آج ہے 28 تو یوں دیکھیں ہم نے جیسا کہ start میں discuss کیا تھا کہ جو hypotenious کا square ہے وہ perpendicular کے اور base کے square کے plus equal آیا تو ہم کہیں کہ یہ ایک right triangle بناتے ہے جو points ہیں ہمارے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھیں تو یہ دونوں side equal نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو p q r vertices اس نے دی ہو ہے یہ right triangle نہیں بناتے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ last state میں لکھ دیں گے کہ triangle triangle is not a is not a right angled ٹھیک ہے کہ جو triangle ہے وہ ہماری right angled triangle نہیں ہے triangle is not a right angled triangle تو ایک دفعہ start سے ہم سارے question کو review کر لیتے ہیں ہمیں یہ بتانا تھا کہ یہ جو vertices ہیں یہ right triangle بناتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے right triangle کے vertices ہیں یا نہیں تو ہم نے ان تینوں points کو p q r کا name دے لیا پھر ہم نے کیا تینوں کے between میں distance find کیا پہلے p q ٹھیک ہے پیتہ پیتہ گروز تھیورم میں ہوتا ہے hiperteneus square is equal perpendicular square plus base square base کو پہلے اور perpendicular کا وواد میں بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ہمارے پاس hiperteneus value جو greater value ہمارے پاس qr تھی اور یہ باقی دو sides ہمارے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے تو ان سب کی ہم نے values put کی تو اس side کا answer equal نہیں آیا اگر دونوں sides کے answer equal آجاتا تو وہ ایک right triangle ہونی تھی چونکہ دونوں sides کے answer ہے اس لیے triangle is not a right triangle triangle اس وجہ سے یہ جو vertices ہیں یہ right triangle نہیں بناتے بسم اللہ رحمہ الرحیم کو اس نمبر 4 کی جانے پہ چلتے ہیں اس نمبر 4 ہے use the distance formula to prove whether or not the points 1,1 minus 2, minus 8 and 4 lie on a straight line تو ہمیں اس question میں یہ بتانا ہے distance کا formula معلوم کر کہ یہ prove کی جی ثابت کی جی کہ آیا کہ یہ points ہیں کو a کہ لیتے ہیں اور وہ 1,1 جبکہ جو second point ہے اس کو b کا نعم دے لیتے ہیں اور یہ ہے minus 2 minus 8 جبکہ third point ہے اس کو c کا نام دے لیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس 4,10 تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ان تینوں کے between میں distance find کریں گے پہلے a b کا distance ہم find کریں گے ٹھیک ہے a b کا اس کے بعد b c کا اور then last پہ a c کا تو یہ تین distance ہے اس کوئسن میں ہمیں find کرنے ہے a b b c اور پھر then a c تو آئیے سب سے پہلے a اور b کا distance find کرتے ہیں تو اس کے لیے تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ distance کا فارمولا لکھیں گے distance d جو ہے وہ equal ہے under root x2 minus x1 اس کے mark square plus y2 minus y1 اور اس کے mark square اب ہمیں کیا کرنا ہے a b کا distance find کرنا تو distance کی place پہ ہم لکھیں گے a b کا distance is equal to اور اب ہمیں values put کر لینی a b کی تو ہم رہے پاس x2 کون سا ہے یہ x ہے یہ y یہ x ہے یہ y یہ 1 1 ہوتا ہے اور یہ 2 2 ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں پہ x2 put کرنا x2 کیا ہے minus 2 x2 کی place minus 2 پھر minus ہے فارمولا میں minus لگایا پھر ہم minus تو minus لگایا پھر y 1 تو y 1 کیا ہے مر پاس 1 اور اس کے whole پر square ہے تو یہ ہم نے square ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو آگے further solve کریں تو a b distance equal آجائے minus 2 اور minus 1 minus 3 ہو چاہیں گے اور اس کے اوپر square آگیا plus minus 8 اور minus 1 minus 9 ہو چاہیں گے اس کے اوپر square آگیا اب اس کو آگے further solve کریں تو distance of a b equal آجائے گا minus 3 کا scale لیں تو 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے minus کا scale لیا تو plus اور 3 کا scale لیا تو 3 3009 اور ادھر بھی minus کا scale لیا تو plus اور 9 9 0 81 تو یوں ہمارے پاس آگیا 9 plus 81 تو 9 میں ہم 81 add کر لیں گے تو 9 اور 1 10 0 آگیا 1 carry اور 8 میں 1 carry add کیا تو 9 تو یہ ہو گیا 90 ٹھیک ہے تو 90 کو جو ہے وہ ہم factorize کر لیں گے تھوڑا اس کو simplify کرنا پڑے گا 2 کا 5 جو ہے وہ divide نہیں ہوتا 2 کے double میں تو اس کے لئے ہمیں 3 کے double میں جانا پڑے گا 3 1 times 3 1 آگے 15 3 5 times 15 اور پھر again ہمیں یہاں 3 use کرنا ہوگا 3 5 times 15 اور 5 1 times 5 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 90 کی factorization آئی ہے 3 سکیئر ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں پہلے پھر multiply 2 اور multiply 5 تو یہ اس کی ہمارے پاس factorization آگئی اور u a b distance جو ہے وہ ہمارے پاس equal آ جائے گا 3 کا square under root سے cut ہو جائے گا 3 باہر آ جائے گا under root سے ٹھیک ہے اس کا square باہر square root آ گیا 3 into 2 5 times 10 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ a b distance آ گیا first والا ٹھیک ہے اب ہمیں b c کا distance find کرنا ہے تو ہم یہاں پہ b اور c points کو لکھ لیں گے b point ہے ہمارے پاس minus 2 minus 8 ٹھیک ہے اور c point ہے ہمارے c کے between میں distance find کرنا ہے تو ہم یہاں پہ distance کا formula لکھ لیں گے distance d جو ہے وہ equal آ جائے گا under root x2 minus x1 اس کے mark square plus y2 minus y1 اور اس کے mark square تو اب bc distance find کرنا ہے تو distance کی place پہ لکھیں گے bc is equal to under root اب again یہاں بتا دیتا xy 11 اور xy اور یہ 22 ہے x2 کیا ہے 4 minus x1 کیا ہے minus 2 تو x2 کی value negative ہے اس لئے bracket میں اس کو لکھیں گے جب 2 sign ایک ساتھ آجائیں تو bracket use کر لیتے ہیں پھر plus آگیا پھر y2 تو y2 10 پھر minus آگیا پھر y1 پھر again minus میں تو اس لئے اس کو بھی bracket میں لکھیں گے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر square آگیا اب اس کو solve کر لیتے تو bc distance to have equal آجائے گا یہ آگیا ہمارے پاس 4 اور minus minus plus 2 اس کا square plus 10 اور minus plus 8 اور اس کا square اور یہ ہمارے پاس آگیا bc is equal to 4 plus 2 ہمارے پاس آگیا 6 6 کا square plus 10 plus 8 18 اور اس کا square تو u ہمارے پاس جو ہے وہ آجائے گا bc distance is equal to under root 6 کا square لیں گے یہاں پہ تو 6 کا square ہمارے پاس آجے 36 ٹھیک ہے اور 18 کا square لیں گے 18 کا square لینے سے آجائے گا 18 multiply 18 کریں گے تو u ہمارے پاس آگیا 3 2 4 ٹھیک ہے 18 کا square جو ہے وہ ہمارے پاس آگیا 18 multiply 18 3 2 4 تو یہاں پہ آگیا 3 2 4 تو اب ان دونوں کو add کر لیں bc distance is equal to ان دونوں کو add کریں اور اس کے اوپر under root اب اس کی بھی یہاں پہ factorization کر لیں گے ہم ٹھیک ہے 360 اور یہ 2 ڈیبل سے divide ہو جائے گا تو 2 18 time 36 اور 2 0 time 0 2 90 time اور 2 45 time اور 3 15 time اور 3 5 time اور 5 1 time 5 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ آجائے گا bc distance is equal to یہ 2 square آجائے گا 3 square آجائے گا پہلے ان کو لکھ لیتے ہیں 2 square multiply 3 square اور multiply یہ 2 اور multiply 5 اور اس سارے کے اوپر under root تو اب دیکھیں یہاں پہ bc distance یہ ہے یہاں پہ یہ square root سے cut ہو کے باہر اس 3 کا بھی square root سے cut ہو کے باہر آگیا اور اندر ہمارے پاس رہا گیا 2 multiply 5 تو اس طرح ہم اس کو solve کریں تو bc جو ہے وہ equal آجائے 2 3 times 6 اور 2 5 times 10 تو یہ bc کا distance ہمارے پاس جبکہ c کی value ہے 4 10 تو اب ہمیں ان دونوں کا formula جو ہے distance formula سے ان کا distance find کرنا ہے تو ہم again distance formula یہاں پہ لکھتے ہیں distance formula equal ہوتا x2 minus x1 اس کے mark square plus y2 minus y1 اور اس کے mark square تو اب ہم values put کرتے a c کا distance ہمیں find کہنا put کریں گے تو یہ x2 ہے ٹھیک ہے یہ x1 یہ y1 ہے اور یہ y2 ہے تو x2 کیا ہے 4 تو آگیا 4 minus x1 کیا ہے 1 تو آگیا 1 اور اس کا square plus y2 تو y2 کیا ہے 10 minus formula کا پھر y1 کیا ہے 1 تو یہاں 1 آگیا اب اس کو solve کرتے a c distance is equal to under root 4 minus 1 آگیا 3 اور اس کا square plus 10 minus 1 آگیا 9 اور اس کا square اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو yung ہمارے پاس آ جائے گا distance of a c is equal to 3 کا square لیں گے تو 9 plus 9 کا square لیں گے تو 9 90 81 تو yung a c distance is equal to 9 81 90 کو factorize کیا تھا تو آیا تھا 3 square multiply 2 multiply 5 یہاں پہ بھی وحی کر لیں 3 square 3 9 ٹھیک ہے اور 2 multiply 5 ٹھیک ہے یہ ہم factorization already 90 کی کی ہوئی تھی اس کو ہم نے یہاں پہ put دیا اور u a c distance equal آجائے to a c distance is equal to یہ 3 کا square root سے cancel ہو جائے گا 3 باہر آجائے گا اور under 2 multiply 5 رہ گیا ٹھیک ہے تو 2 کو 5 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس 2 5 time ہو جائے گا 10 اب آجاتے ہیں distance ہم نے 3 find کر لی ہے اور 3 distance find کرنے کے بعد اب بات کر لیتے ہیں straight line کا کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے جب بھی 2 lines کے distance کو plus کرنے سے answer third line کے distance کے equal آجائے تو ہم کہیں کہ یہ points جو ہیں وہ straight line پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ line draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک line draw کر لی اور اس line کے ہم نے 3 points رکھ لی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے 2 distance ہیں جن کو پلس کریں تو تیسری side کا distance آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر یہ ایک line ہو اور اس line کے اوپر ہمارے 3 points ہوں ٹھیک ہے اور ان 3 points کے between میں ہمارا distance ہے اس کو اگر ہم چیک کریں تو ہمارے پاس جو 3 distance آئے ہیں ہم نے 1 A B لیا ہے 1 B C لیا ہے 2 A C لیا ہے 2 طرح سے کہہ پر یہاں پہ B ہے اور یہ درمیان میں کہیں A ہے تو ہم اگر کیا کریں اس A B کے distance کو اور A C کے distance کو اگر ہم add کریں تو وہ equal آجائے اس سارے کے سارے B C کے equal تو ہم کہیں گے کہ یہ جو تینوں points ہیں وہ ایک straight line پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو A B کا distance اور A C کا distance اگر وہ total B C کے distance کے equal ہے تو ہم کہیں گے کہ تینوں points ایک straight line پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے مطابق اس line کے مطابق ہم یہاں پہ ایک formula create کرتے ہیں A B ٹھیک ہے اس کا distance اس میں plus کریں کس کو A C کو ٹھیک ہے تو وہ کس کے equal آنا چاہیے اس total کے distance کے ٹھیک ہے اور total کیا ہے B C ہے یعنی in simple word اگر یہ 4 ہے اور یہ بھی 4 ہے تو ان دونوں کو plus کریں تو کیا آجانا چاہیے 8 ٹھیک ہے یعنی اس half کا distance اور اس half کا distance ان دونوں کو add کرنے سے total کا distance آنا چاہیے اگر یہ case ہمارا یہاں پہ بنتا ہے تو ہم کہیں کہ یہ جو A B C point ہے یہ تینوں ایک straight line پر لائے کرتے ہیں اب ہم ان تینوں کی values یہاں پہ put کرتے سب سے پہلے AB distance تو یہاں پہ لگایا 3 under root 10 AB distance وہ 3 under root 10 اس کو put کر دیا AC دیا وہ 3 under root 10 اس کو put دیا is equal to BC distance تو BC کا distance کیا آیا ہوا تا 6 under root 10 تو یہاں پہ BC کی جگہ پہ 6 under root 10 put کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو solve سمجھ لیں کہ under root 10 اور root 10 والی values کو add کر سکتے ہیں اس طرح یہ بھی under root 10 کی ہے under root 10 کو ایک دفعہ لکھیں گے اور اس 3 میں کو plus کر دیں گے ان کے کو 3 اور 3 6 تو یوں دیکھیں دونوں side کے answer کیا equal آگئے یعنی اس کا distance یہاں سے a b کا distance اور ادھر سے a c کا distance ان دونوں کو plus کرنے سے جو answer ہے وہ اس سارے کے distance کے equal آ رہا ہے تو لہٰذا ہم یہ کہیں کہ جو یہ points دیئے ہوئے تھے ٹھیک ہے the given points lie on a straight line یہ ہم last way statement لکھ دیں گے the given points the given points lie on lie on a straight line lie on a straight line ٹھیک ہے تو ایک دفعہ start سے سارے question کو review کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں پہ question میں 3 points اس نے دیئے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس نے پوچھا تھا کہ یہ تینوں ایک straight line پہ لائے کرتے ہیں یا نہیں تو ہم نے پہلے point کو a دوسرے کو b اور تیسرے کو c کا نام دے لیا پھر ہم نے between ہم نے ایک لائن draw کی اور اس لائن میں جو سب سے بڑی لائن تھی وہ ہم نے اس کو bc کا نیم دے گیا اور وہ اس لئے دیا کہ ہمارے جو distance میں سب سے بڑا distance آیا تھا وہ bc کا آیا تھا تو ہم نے اس لئے بڑی لائن کو bc کا distance دیا اور اس کے درمیان میں ایک point لے کے half میں اس کو a کا نام دے لیا اب اگر دو لائنز کا distance third line کے distance کے equal آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک straight line کے points ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک فارمولا کریئٹ کیا کہ AB کا distance اور AC کا distance وہ دونوں equal ہیں جو سب سے بڑی سائیڈ ہے اس کی length کے equal تو ہم نے دو چھوٹی لائنوں کی سائیڈ کو پلس کیا چھوٹی لائن ایک AB تھی اس کا distance چھوٹی لائن ایک AC تھی ٹھیک ہے AB اور AC ان دونوں کی distance کو پلس کیا تو پلس کرنے سے وہ third side والے distance کے equal آگئیں اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ point جو ہے وہ ایک straight line پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح کا اگر وہ فیڈل بوٹ کے اندر وہ کچھ questions کو change کر کے values دیتے ہیں تو اگر اس نے اس طرح سے کوئی question دیا اوکے points لائے کرتے ہیں straight line پر یا نہیں تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے جو دیکھیں گے کہ اپنے distance میں سب سے بڑا distance کیا ہے تو اس بڑے distance کو آپ وہ نام دے لیں گے اور اس کے درمیان میں ایک point جو third point ہوگا اس کو لے لیجے گا پھر اس کے according جو ہے وہ آپ اس بات کو پتہ کر لیجے گا کہ آیا کہ جو دو چھوٹی سائٹ کی length ہے ان کو پلس کرنے سے اگر وہ بڑی سائٹ کی length کے equal آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ points سے ایک straight line پر لائے کرتے ہیں تو اس case میں یہ ہو گیا ہے دو چھوٹی سائٹوں کی length جو ہے وہ ایک بڑی سائٹ کی length کے equal ہے تو اس لئے ہم نے کہہ دیا the given points لائے ہونا straight line